موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رازوں سے بھرے چینل سیکریٹ سیکر اردو کو تاریخ اسلام میں پہلا گستاخ رسول کون تھا توہین رسالت کرنے کے پیچھے اس ملون کے کیا مقاصد تھے قرآن پاک کو کلام اللہ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت سے دس سال پہلے کیا چیلنج کیا اس گستاخ کی کیسے عبرتناک موت ہوئی اور مجودہ زمانے کے یہود و ہنود کے بارے میں کیا پیشن گوئی ہے اور اس گستاخ کا قرآن میں نام لے کر ذکر کیوں کیا گیا قرآن پاک کی سورہ لہب میں ارشاد باری طالع ہے ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہوا نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا ضرور وہ بڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو اینڈن سر پر اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی آخر ابو لہب میں ایسا کیا ہے کہ اس کا نام لے کر مضمت کی گئی دراصل ابو لہب کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چار رشتے تھے نمبر ایک ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی ہمسایا تھا یعنی دونوں کے گھر میں صرف ایک دیوار حائل تھی نمبر دو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا عرب میں سکے چچا کو باپ کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو لہب دونوں رضائی بھائی تھے دونوں نے سوبیا نامی بیوی کا دودھ پیا تھا عرب میں رضائی بہن بھائی کو حقیقی کی طرح خیال کیا جاتا ہے نمبر چار اور اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کی نسبت ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوئی تھی اس طرح دونوں میں سمدنی کا رشتہ تھا ابو لہب کا اصل نام عبدالعزہ تھا اور یہ ازہ نام ابت کا پجاری تھا لہب اس کی کنیت تھی لہب کا معنی سرخ و سفید شولہ رو ہوتا ہے کیونکہ یہ سرخ و سفید اور شولہ کی طرح چمکدار دلد کا مالک تھا اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا ابو لہب کعبے کے بیت المال کا نگران تھا اور اس نے بیت المال پر قبضہ کر رکھا تھا ایک مال کا بڑا حصہ یتیموں مسکینوں اور حاجیوں پر خرچ ہونی کی بجائے اس کے خزانے میں جمع ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق سن کر اسے محسوس ہوا کہ اس کا اعتصاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اس عزاز اور مال و دولت سے محروم ہو جائے گا جو اسے حاصل ہے چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور مخالفت میں بڑے بڑے دشمنوں کو پیچھے چھوڑ گیا آج بھی یہودی اور ہندووں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر عداوت ہے تو اسلام کی وجہ سے کیونکہ ان کو اپنا اقتدار دھن و دولت اور عیاشی ختم ہوتی نظر آتی ہے یہ لوگ دراصل توہین رسالت کر کے اپنے ہم مذہبوں میں اسلام فوبیا پھیلانا چاہتے ہیں لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے یہ اسلام کو مٹانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں دین اسلام اتنی ہی تیزی سے پھیل رہا ہے قرآن پاک نے ابوالحب کی موت سے دس سال پہلے پیشن گوئی کی کہ یہ دونوں میاں بیوی کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور یہ دوزک کا ایندن بنیں گے اور ابوالحب کی عبرتناک موت ہوگی اس سے پہلے کہ مزید آگے بتایا جائے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور ہماری حوصلہ افضائی ہو ابوالحب وہ پہلا شخص تھا جس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دعوت حق کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کوئے صفحہ پر بلایا تو اس نے توہین رسالت کی اور کہا کہ ناس ہو تیرا کیا تو نے ہمیں اسی بات کے لیے بلایا تھا اور پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکا اس کے بعد یہ کھلم کھلا دشمنی پر اتر آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ بکری کی اوجری آپ پر ڈال دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہانڈی پر غلازت پھینک دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی جاتے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے یہ پیچھے سے گستاخی کرتا اور کہتا کہ ماذا اللہ یہ جھوٹے ہیں اور کوئی اس کی بات نہ سننا غزوہ بدر کے بعد یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جو اچھوٹ تھی اور عرب میں اس سے مرنے والوں کو منحوص سمجھا جاتا تھا اس کے جسم سے بو آنا شروع ہو گئی اس کے گھر والے اس کو چھوڑ کر چلے گئے تین دن تک اس کی لاش گھر میں گلتی سڑتی رہی اور جب بدبو پھیلی تو غلاموں کے ذریعے لکڑیوں کے ساتھ گھسیٹ کر گڑا کھوڑ کر اس میں ڈالی گئی اور لوگوں نے دور سے پتھر مار مار کر اس گڑے کو بھر دیا اس کی بیوی بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ابو لہب کی ایک بیٹی اور بیٹے نے اسلام قبول کر لیا میں ان یہود اور سنگ پریوار کے شدت پسندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو لہب کی کفر کی حالت میں عبرتناک موت کی پیشنگوئی قرآن نے دس سال پہلے کی اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو قرآن غلط ثابت ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے مجودہ مشرقین اور یہود کے بارے میں پیشنگوئی ہے کہ یہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں اور کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے جس کی زندہ مثال آج اسرائیل اور بھارت کا مسلمانوں کے خلاف گٹ جوڑ ہے روایت میں ہے کہ ایک بار ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب کو ایمان لانے کے بعد ملتا ہے یعنی جنت اس نے کہا بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں اس نے کہا ناس ہو ایسے دین کا جس میں عام لوگوں پر میری فضیلت نہ ہو بلکل یہی بھارت کے براہمن چاہتے ہیں کہ دھن دولت اور اقتدار صرف براہمن کا حق ہے کیونکہ اسلام میں مساوات ہے جس کو یہود اور ہندو براہمن کبھی برداشت نہیں کر سکتے توہینے رسالت کر کے مسلمانوں کے جذبات بھڑکا کے ان کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں اور بے وقوف ہندو سنگھ پریوار اپنا بینک بوٹ بڑھانا چاہتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور ہمیں آگاہ کریں شکریہ